پھر زمانے کے عطوار بدلے وقت نے نئی کروٹ لی اگن کہتے ہیں کہ ماضی کا انسان ہم ہمیں ہمارا کی دنیا میں رہا کرتا تھا جہاں خوشیاں بھی سانجی ہوتی اور دکھ بھی کچھ یوں مل کے بانٹے جاتے کہ درد کم ہو جایا کرتا تھا پھر وقت کے عطوار بدلے زمانے نے نئی کروٹ لی حضرت انسان میں میرا اور مجھے کی دنیا میں آ پہنچا اسی دوران ٹکنالوجی نے ترقی کی اور وہ انسان کے جو معلومات ڈھونڈا کرتا تھا ویک فلڈڈ انفورمیشن کے دور میں سانس لینے لگا اس کے سامنے چیلنج یہ آ کھڑا ہوا کہ کیسے کریڈبل اور درست انفورمیشن کو مس انفورمیشن اور ڈس انفورمیشن سے الگ کر کے حاصل کرے اور پھر ان کے مطابق کام کرے دوزار دس میں پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا اپنی ابتدائی شکلوں میں تھا اس وقت سوشل میڈیا کی ورڈ شاپس کرواتے ہوئے خدشہ تو تھا لیکن وہ اتنا سچ نہیں لگتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کے پاس اتنی زیادہ معلومات ہوں گی کہ آپ کو یہ نہیں سمجھائے گی کہ ان میں سے وہ کونسی ہے جسے صحیح مانا جائے اور وہ کونسی ہے جسے غلط کہہ کے سائٹ پر کر دیا جائے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں وی نیوز ان ہوتا ہے ہماری بنیادی جمہداری یا ہمارا بنیادی چیلنج یہ ہے کہ آج کے اس فلڈڈ انفرمیشن کے دور میں آپ تک وہ درست معلومات بروقت طور پر پہنچائی جائیں کہ جن کی آپ کو ضرورت ہے یا جو آپ کی دلچسپی کیوں میں ہوں شاہد ابباسی وی نیوز میں ہیڈ آف سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے طور پر میں اور میری ٹیم یہی درست اور بڑبک معلومات آپ کی ضرورت اور آپ کی دلچسپی کی مدنظر آپ تک پہنچاتے رہیں گے